اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں غلام نبی تاریخی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حافظ محمد عام تاریخی اور غلام نبی تاریخی کا اوفیشل یوٹیوب چینل جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ جو بھی سوالات ہم سے لوگ کرتے ہیں ویڈس اپ کے ثروب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کا جواب جو ہے ان سوالوں کا ہم ویڈیو کی صورت میں دیں ٹھیک ہے تو ایک سوال ہمارے بھائی نے ہم سے کیا تھا کہ اگر ہم دورانے چلا یا زکاة ادا کرنے کے دوران اگر ہمارا وضو ٹوٹ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو جواب اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ جو وضو ہمارا ٹوٹتا ہے اس کی وجہ کیا بنتی ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جلتا ہوں کہ عمل آپ نے جب بھی شروع کرنا ہے تو اس میں آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلے اپنے خوراک کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے تو خوراک میں آپ نے کوشش کرنا ہے جیسے کہ بالفرض آپ عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے یا رات کو گیارہ سے بارہ بجی کے درمیان بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کم سے کم تین سے چار گھنٹے پہلے کھانا کھائیں ٹھیک ہے اور کوشش یہ کریں کہ جن کا جسم بادی ہے کل لوگوں کو جو ہے بادیپن کی شکایت ہوتی ہے تو ان کی ری بہت زیادہ خارج ہوتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ بادی چیزیں کم کھائیں ان کا جسم جو ہیں نا وہ بادی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جب بادی چیزیں اور بھی کھاتے ہیں تو ان کو پھر ری خارج ہونے کا بہت زیادہ خرشہ ہوتا ہے تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے اور اور آپ یہ اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ کھانا جو ہے وہ آپ جب آپ عمل کر رہے ہیں جب آپ نے اپنا وظائف وغیرہ پڑھنا ہے تو کھانا آپ کم کھائیں تاکہ کھانا کم کھائیں گے تو آپ کو نین کم آئے گی اچھا نین آنے کی وجہ جو ہے وہ چلے میں کچھ اور وجوہات کی بنا پر بھی ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ زیادہ کھاتے ہوں تو ہی آپ کو نیند آئے اس کے لئے بھی انشاءاللہ یہ ایک الگ ٹوپک ہے اس کے لئے ہم انشاءاللہ الگ ویڈیو بنا دیں گے لیکن ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے نین آنے کی کہ ہم خوراک بہت زیادہ کھاتے ہیں پانی بہت زیادہ پیتے ہیں پھر ہم جب پڑھنے کے لئے بیٹھتے ہیں تو ہم سے پڑھا نہیں جاتا اور ہمیں ری خارج ہونے کا بھی زیادہ خرشہ ہوتا ہے جن کا بادی جیسے میں تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اگر سوال یہ تھا کہ اگر ہمارا وضوط ٹوٹ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے تو ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ دیکھیں مدامت کرنے میں اور ایک زکاة ا کرنے میں یعنی چلہ کرنے میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ مدامت کریں کسی عمل کی اس میں تو آپ بالکل اٹھ سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنا آپ کا وضوط ٹوٹ گیا ہے آپ اپنا جو ہے وہ مدامت چھوڑ کے وضوط کر کے آپ اپنی مدامت وہی سے جاری کر سکتے ہیں وظیفہ پڑھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ وضوط کر کے آگے پڑھ سکتے ہیں لیکن اس چیز میں آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ زکاة ادا کر رہے ہیں چلہ جو ہے وہ کسی عمل کا کر ر رہے ہیں تو آپ نے چلے کی شرائط بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا ہوتی ہیں تو اس میں آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کا وضوط ٹوٹ جائے تو آپ نے اپنی جگہ سے اٹنا نہیں ہے اچھا وضوط ٹوٹنے کی وجہ بھی صرف ری خارج ہونا نہیں ہے اس کے علاوہ بھی وجہ ہو سکتی ہے جیسے کہ مثال کے طور پر خون نکل جائے کسی کا ٹھیک ہے تو بھی وضوط ٹوٹ جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ کئی لوگوں کو کتروں کی بیماری ہوتی ہے پشاپ کے کترے ہیں ان کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے بھی وضوط ٹوٹ جاتا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جن کو کتروں کی بیماری ہوتی ہے اس کے لیے میاں حضور فرماتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنا لباس جو ہے وہ بلکل الگ رکھیں ٹھیک ہے اپنا لباس جو ہے وہ پڑھائی کا جب وہ اپنا عمل پڑھنے لکھتے ہیں تو اس کا جو ہے نا وہ لباس بلکل الگ رکھنا چاہیے اس سے جو ہے نا وہ مطلب یہ ان کو خدشہ نہیں رہے گا کہ ہمارا لباس صاف ہے نہیں تو اس چیز کا خاص خ حیال رکھیں تو اپنی جگہ سے آپ نے نہیں اٹنا اس کے بعد آپ اگر آپ کا وضوط ٹوٹتا ہے تو آپ اپنا مسلحہ ہٹا کے وہیں زمین پہ ہی تیمم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تیمم کرنا ہے آپ نے اٹھ کے نہیں جانا تیمم کر کے آپ اپنا عمل پورا کریں تو یہ تھا ایک چھوٹا سا سوال تو اس کے پیچھے کیا وجہ بنتی ہے وہ بھی میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے اور بھی سوالات ہم آپ ہم سے واتس اپ پہ پوچھ سکتے ہیں ٹیکس کے ذریعے یا آڈیو کے ذریعے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ان سوالوں کا جوابوں ویڈیوز کے ذریعے دے سکیں ٹھیک ہے تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ